اسلام علیکم تو یار آج نا موسم بہت ہیوی قسم کا تھا میں کول کول موسم انجوائی کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ آ گیا بادل بلکل کالے چھائے ہوئے تھے بلکل میری ایکس کی طرح بادلوں کے ساتھ مٹھی مٹھی کنیاں پار رہی تھی میں چھت کی سیڑ پہ بیٹھ گیا موسم انجوائی کرنے کے لیے بعد میں بھوکی وجہ سے میرے پیٹ میں گرگریاں ہو رہی تھی میں چھت سے نیچی آیا تو بریانی بنی تھی وید گوشت مجھے پتہ بریانی دیکھ کر آپ کے موت میں بھی واتر آ گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بریانی کھلا ہوں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو بریانی کھلائے گا کھانا کھانے کے بعد میں نے کر لیا وضو وضو کرنے کے بعد میں نماز ادا کرنے آ گیا نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنی شاپ پر آ گیا میرے پاس تین کیور سے بچے چیز لینے آئے مجھے اس بچے کے ہیئر کٹنگ کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی فوجی کٹنگ کے ساتھ یہ بال پتہ نہیں کیوں رکھے ہوئے تھے پہلے مجھے لگا شاید سلون والا بھائی بھول گیا ہوگا پھر میں نے کہا کہ شاید بچے کی کوئی مجبوری ہوگی آج کا ویدر بڑا ہیوی اور بڑا دلکش تھا میرے فرین نے فون کیا بیف والی بریانی بنی اگر کھانی ہے تو آ جاؤ میں ایک دم اس کے گھر پہنچ گیا میرا دوست بریانی کھانے کے لیے پلیٹے دونے لگا میں اس کی ہیلپ کیے بگیر کمرے میں آ کے بیہر گیا میں بہت خوش تھا کیونکہ میں فری کی بریانی کھانے لگا تھا آج میرا فرین بڑا دل کر کے میرے لیے بریانی رائیتا اور ساتھ بوتل لے آیا میں نے کہا بھائی آج تو بلے بلے ہو گئی بعد میں فرین کو 21 سٹوپوں کی چھوڑ کے 22 سٹوپوں کی سلامی دی اور آج کا کول کول ویدر انجوائی کرنے کے لیے ہم کھیتوں میں آ گئے یہاں پر تھنڈی ہوایاں اور بھی زیادہ کول کول لگ رہی تھی میں نے فرین کے ساتھ ویدر انجوائی کیا اور دو چار گپے لگائیں پھر ہمارا ایک چول دوست ڈکٹر بن گیا ہم اسے ملنے کے لیے اس کے کلیننگ پر چلے گئے میں کلیننگ کے اندر گیا تو وہ اندر گومنے والی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا میں نے اندر جا کے اس کے ساتھ سلام لی پھر میں نے کہا کہ یار اگر تو ڈکٹر بن گیا تو لوگوں کا مرنا پکا ہے بعد میں اس نے ہمیں ڈیو کی بوتل پلائی بوتل پینے کے بعد گھر جاتے ہوئے ہماری ٹکر اس دوست کے ساتھ ہو گئی جو لوگوں کو مہنگا پیٹرول ڈال کے دے رہا تھا پھر گھر جاتے ہوئے یہ دوست مل گیا جو کہ بائی سنیپ چارٹ پر اتنی زیادہ شریک بیجتا ہے ویدر انجوائی کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا میں تھوڑا تھک گیا تھا تو میں لیٹ گیا میرے ساتھ میری ایک موٹو اور ایک پتلو بھی لیٹ گئی یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ان کی بات بھی تھوڑی سی سن لیں تو فرنز آج کا ویلوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں جاتے ہوئے میرے چینل میسٹر سیٹ کو سبسکرائب ضرور کرتے جانا باقی ملتے ہیں نیسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ